نمدون سلی الى رسول الكیم آباد مقرزون قل عرائتم ما تدون من دون اللہ عرونی ماذا خلقوا من الارض املهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او آسرت من علم ان کنتم صادقین ومن ازل من منی من من یدو من دون اللہ ما اللہ یستجیب له الى یوم القیامت وهم ان دعائهم غافلون وَإِذَا خُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ عَدْعَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ سورة عقاف آیت ایک سے چھے بترتیب مصحف یہ چھالیس میں سورے ہے اور بترتیب نزول چھانچھٹویں اور یہ مکی سورے ہے اور اس میں پینتیس آیتیں اور چار رکوں ہیں ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین آیت ایک تنظیر الكتاب من اللہ العزیز الحکیم آیت دو مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزَ مَا مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجْلٍ مُسَمَّا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَمَّا أُنزِرُوا مُعْرِزُونَ آیت تین قُلْ عَرْعَئِتُمْ مَا تَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَازَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْزِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ایتُونِ بِكِتَابٍ مِن قَبْلِ هَازَا وَعَسَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ان کنتم صادقین آیت چار وَمَنْ اَزَلُّوا مِمَّنْ يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَلْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَتِ وَهُمْ اَن دُعَائِهِمْ قَافِلُونَ آیت پانس وَإِذَا خُشِرًا نَّاسُ قَانُوا لَهُمْ عَدَاءٌ وَقَانُوا بِعْبَادَتِهِمْ قَافِرِينَ ایت چھے ترجمہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے حامین کے معنی تو اللہ ہی جانتا ہے یہ کتاب بڑی عزت و حکمت والے اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے ہم نے آسمان و زمین اور ان کی تمام درمیانی چیزیں ایک مسلحت ہی سے اور مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کی ہیں اور کافر جن باتوں سے ڈرائے جاتے ہیں ان سے مو پھیڑ لیتے ہیں فرمائیے بھلا بتاؤ تو سہی اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ بنایا ان کا آسمانوں میں کچھ ساجہ ہے اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کہ کوئی کتاب یا کوئی منقول علم میرے پاس لے آؤ اور اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک بھی اسے جواب نہ دیں بلکہ وہ تو ان کی پکار سے بھی محض بے خبر ہیں اور جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی پوجہ پاڑ کا صاف انکار کر دیں گے یہ تھا ترجمہ سورہ احقاف کی آیت ایک سے چھے کا تفسیر آیت ایک یہ حروف مقتعت ہے ان کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے آیت دو قرآن اللہ ہی کا اتارہ ہوا ہے یعنی اللہ ہی نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اتارہ یہ آپ کا گڑھا ہوا نہیں ہے جیسا کی بے ایمانوں کا خیال ہے یہ تو اس اللہ کا کلام ہے جو اس قدر بڑی عزت و عظمت والا ہے جو ہم و خیال میں بھی نہ آئے اور اتنی زبردست حکمت والا ہے کہ اس کا کوئی قول و فیر حکمت سے خالی نہیں آیت تین ہر چیز خاص حکمت سے پیدا کی گئی یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ حکمت پر مبنی ہے جیسا کی پہلے معلوم ہوا کہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں لہٰذا یہ دنیا کسی بہترین حکمت و تدبیر پر مبنی ہے اور اس کی عمر کا ایک وقت مقرر ہے جس میں کمی بیشی ناممکن ہے پھر جو بے ایمان اللہ کے رسول سے یا خود اس کے درانے والی آیتوں سے مو پھیرے ہوئے ہیں انہیں جلدی ہی اپنے عظیم نقصانات کا پتہ چل جائے گا آیت چار بدپرستی کی تربیت یعنی ذرا ان پرستاران اسنام سے پوچھو تو کہ جن جھوٹے معبودوں کے سامنے تم اپنی ناکیں نگڑ رہے ہو پیشانیاں گھس رہے ہو اور گھٹنے ٹیک رہے ہو مجھے بھی تو کچھ ان کی قدرت اور عالم میں ان کا اختیار دکھلا ہو زمین کا کون سا قطع انہوں نے بنایا یا آسمان میں ان کا کہاں قبضہ ہے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو گے تو کائنات عالم کا پیدا کرنے والا اور چھوٹی بڑی چیز بنانے والا اللہ ہی کو پاؤ گے اس کے علاوہ کسی کو ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں کوئی بھنگے کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتا اپنی تمام کائنات کا وہی مالک ہے اس کا ہر چیز پر کل ہی اختیار و قبضہ ہے پھر افسوس اس سے کٹ کر دوسروں سے کیوں جڑتے ہو کیوں دردر کی چھوکنے کھاتے ہو پھرتے ہو آڑے وقت کیوں دوسروں کو پکارتے ہو وہ تمہارا کیا بنا دیں گے وہ تو خود تمہارے مہتاج ہیں تمہیں کس نے یہ شرک سکھایا کسی سمجھدار معقول انسان کی ہرگز ہرگز یہ تعلیم نہیں ہو سکتی اور نہ اللہ کی یہ تعلیم ہے اگر تمہارے پاس کوئی آسمانی دلیل ہے تو قرآن مقدس کو تو خیر چھوڑو کیونکہ اسے تو تم مانتے ہی نہیں کسی اور آسمانی صحیفے ہی سے کوئی دلیل پیش کر دو آسمانی صحیفے بھی چھوڑ دو کوئی علمی دلیل ہی پیش کر دو اگر شرک صحیح ہوتا تو تمہارے پاس ہزارہ دلائل ہوتے عقلی بھی اور نقلی بھی آیت پانچ مشرق سب سے بڑا نادان و گمرہ ہے یعنی اس سے بڑھ کر کون بے وقوف اور گمرہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں سے مانگے جن کو مرادیں پوری کرنے کی طاقت ہی نہیں بلکہ انہیں تو ان کی پکار کی بھی خبر نہیں خواہ وہ قیامت تک چیختے رہے دینا دلانا تو بات کی بات ہے کیونکہ وہ تو پتھر ہیں آیت 6 قیامت کے دن معبود عابدوں کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن جب سب قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے تو جھوٹے معبود اپنے پرستاروں کے دشمن بن جائیں گے اور صاف انکار کر دیں گے یہ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے یہ تو شیطان کے پجاری تھے سورہ مریم کی آیت 81-82 فرمایا مشرقوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ انہیں عزت دلائیں ایسا نہ ہوگا وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے یعنی جس وقت یہ ان کے محتاج ہوں گے تو وہ ان سے بیزار ہوں گے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سورہ انکبوت کی آیت 25 میں تم نے اللہ کے سوا جو بتوں سے تعلقات قائم کر لیے ہیں اس کا وعبال قیامت کے دن تمہیں تمہیں پر پڑے گا جبکہ تم ایک دوسرے کا انکار کر بیٹھو گے تمہاری جگہ دوزخ میں متعین ہو جائے گی اور تمہارا کوئی مددگار کھڑا نہ ہوگا یہ تھا سورہ عقاف کی آیت 1 سے 6 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سمات فرمائی بارک اللہ لی و لکم فرقانکی و رفانا ایاکم مرات ذکر لگی موسیقی موسیقی